اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا بارہ بجے ہم نے اگزیکٹیو بارڈی کا اجلاس رکھا ہوا ہے جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ججے سہبان اس وقت موجود ہیں ان کے خط لکھنے کے بعد جو سیچوئیشن ہے اور ان کے خلاف یکے بعد دیگرے جو ریفرنس بدنیتی پر مبنی فائل کیے جارے ہیں اس حوالے سے آج ہم ایندہ کا لائے عمل جو ہے وہ تیہ کریں گے اور دو بجے جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر پاکستان بار کونسل کے ممبر حارونو رشید صاحب اور اسلامباد بار کونسل اور ڈسٹرک بار اسوسییشن اور اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن ایک مشترکہ کانفرنس کریں گے جس کے اندر ایندہ کا لائے عمل دیا جائے گا اور یہ جو آج دو ریفرنس فائل کیے گئے ہیں دو دن پہلے مسٹر جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب اور جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف اور جسٹس ارباب تائر صاحب کے خلاف اس حوالے سے اپنا موقع بھی دیں گے اور ایندہ کا لائے عمل بھی دیں گے سر دس میں بطور صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں ان تمام ریفرنسز فائل کرنے والوں کی مضمت کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے اور ہم ازاد عدلیہ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو اس کی کوئی بھی قیمت ہو اگر ججے سہبان نے ازاد عدلیہ جو کانسیٹیوشن کے اندر پروائیڈڈ ہے اگر اس کے اوپر کروٹ لے لیے کہ عدلیہ نے اب ازاد ہونا تیار کر دیا ہے یا ایک سٹیپ لینا شروع کر دیا ہے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے ہم ان کی پشت پر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور ایندہ بھی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اگر لے کے آپ نے چلنا ہے تو آئین اور قانون کی بالا دستی کے ساتھ یہ ملک آگے جا سکتا ہے اس ملک اندر جمہوریت بہتر ہو سکتی اس ملک کی معیشہ ٹھیک ہو سکتی اس ملک اندر جو رول آف لا ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور آئین اور قانون کی بالا دستی ہو سکتی دیکھیں ابھی ہم نے ایکزیکٹیف کا اجلاس اسی لیے بلایا اور مشترکہ کانفرنس ہم کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو لا عمل دیں گے کوئی خاموشی نہیں بلکل قطعی طور پہ پورے پاکستان کی وقلہ برادری اس پہ یک جان ایک قالب کی طرح کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کو لا عمل دیں گے ہمارا تمام جو بار کونسٹ ہیں پاکستان کی ان کے ساتھ اور جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ یہ دو دن ہم نے اسی لیے خاموشی رکھی کہ ہم اپنے طور پہ اپنی تمام وقلہ برادری سے کانٹیکٹ میں رہے اور آج انشاءاللہ ہم آپ کو لا عمل دیں گے بلکل دیکھیں جب کوئی شخص ازاد عدلیہ کی بات کرتا ہے تو وہ اس ملک کی بات کرتا ہے جب کوئی جج ازاد عدلیہ کی بات کرتا ہے وہ آئین اور قانون کی بات کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آئین اور قانون کی بات کی جاتی ہے اور آپ کو جب دھمکیاں بھی دی جائیں جب آپ کو لالچ بھی دی جائیں جب آپ کو سفارشیں بھی کی جائیں اور آپ نو کہیں تو نو کی ہمیشہ قیمت ہوا کرتی ہے اور یس میں قیمت ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ان جج سہبان کو جنہوں نے آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے ہر لالچ کو ہر دھمکی کو نوک آئے ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے دیں